حضرت خالد بن ولید کے انتقال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں کوہرام مچ گیا خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے بھی آنسو روان تھے جب حضرت خالد بن ولید کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا گھوڑا اشجر جس پر بیٹھ کے آپ نے تمام جنگیں لڑیں وہ بھی آنسو بہا رہا تھا حضرت خالد بن ولید کے ترکے میں صرف ہتھیار تلواریں خنجر اور نیزے تھے ان ہتھیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اللہ تبارک وطالعہ کی یہ تلوار جس نے دو عظیم سلطنتوں روم اور ایران کے چراغ بجھائے وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا آپ نے جو کچھ بھی کمائیا وہ اللہ تبارک وطالعہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی صحابہ نے گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی جمعہ ایسا نہیں پڑھا جس سے پہلے ہم ایک شہر فتح نہ کر چکے ہوں یعنی ہر دو جمعوں کے درمیانی دنوں میں ایک شہر ضرور فتح ہوتا تھا بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے روحانی تعلق کی بھی گواہی دی تاریخ میں حضرت خالد بن ولید کا مسلم امت کے نام ایک پیغام بھی ملتا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے زندگی سے زیادہ کوئی نہیں جی سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا دنیا کے بزدل کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت لکھی ہوتی تو اس خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی اس پیغام کو آج کے دور میں ہر مسلمان کو ضرور جاننا چاہیے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کول کو وقتاں فوقتاں دوراتے رہنا چاہیے جس کا سب سے بڑا فائدہ اس صورت میں سامنے آئے گا کہ ہم کبھی بھی حق بات کہنے سے ڈریں گے نہیں گھبرائیں گے نہیں پیچھے نہیں ہٹیں گے اور نہ ہی کسی کے آگے جھکیں گے کیونکہ ہمیں یقین ہوگا کہ جب تک ہماری زندگی ہے کوئی ہم سے ہماری زندگی نہیں چھین سکتا اور جو رات قبر کے اندر ہے تو کوئی ہمیں لمبی زندگی نہیں دے سکتا کہ جو ہماری قبر کی رات کو ٹھکرا دے اسی لیے ہم سب کو حضرت خالد بن ولید کی زندگی کو پڑھنا چاہیے اور ان کی زندگی سے یہی سبق لینا چاہیے کہ ہم سب بہادر ہو کر دین اسلام اور حق کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کریں کوشش کریں اور اس کے لیے اگر ہمیں اپنی زندگی کا نظرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو اس کے لیے کسی صورت پیچھے نہ ہٹیں کیونکہ پوری دنیا کے اندر امن کے لیے سب سے زیادہ کردار مسلمان ہی ادا کر سکتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کو جو تعلیم دی گئی ہے امن کے حوالے سے وہ تعلیم شاید ہی کسی اور مذہب نے اپنے جاننے یا اپنے ماننے والوں کو دی ہو ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اہلِ بیتِ اتحار کی صیرت پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے راستوں کو ہم عملی جامع پہناتے ہوئے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں اپنے نام کر سکیں